الویدہ پارلیمنٹ مصطافی ایم این اے اختر منگل ملک چھوڑ گئے وہ بیرون ملک سے بوچ اترنے پاکستان آئے امید ہے باقی لوگ بھی جلد اس حقیقت کا ادراک کر لیں گے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سرورا کا بیرون ملک روانگی کے وقت ہوائی جہاں سے پیغام سب کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن کوئی بلوچستان کے مسائل کو حل کرنے پر تیار نہیں سیاسی جماعتوں کے جانب سے استفعہ کا فیصلہ قبول کرنے سے انکار پر حیرت کا اظہار سیاسی رخنماؤں کو بلوچستان کے عوام سے معافی مانگنے کا مشورہ بھی دے دیا ہمیں معلوم ہے کہ بلوچستان کے عوام میں احساس محرومی اور ریاستی جبر کا ایک تاثر بھی پایا جاتا ہے جس کو بیرونی ایمہ پر مخصوص اناثر ایکسپلائٹ کرتی ہیں وہ اس لیے ایکسپلائٹ کرتی ہیں تاکہ بلوچستان میں ترقی اور عوام کی فلاہ و بیبوت کا جاری عمل خوف و حراس کے ذریعے متاثر کیا جا سکے پاک پوچھ کو بلوچستان میں پائے جانے والی احساس محرومی کا ادراک ہے یہ بھی معلوم ہے کہ صوبے میں ریاستی جبر کا تاثر بھی پایا جاتا ہے جس کو بیرونی ایمہ پر مخصوص اناثر منفیو مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پچیس اور چھبیس اگس کی رات بلوچستان میں دہشتگڑی کی کارروانیاں بیرونی فنڈنگ سے چلنے والے کھیل کا حصہ قرار بلوچستان کو بے پاک سے پانچ سو بیس ارب روپے ملتے ہیں صوبائی حکومت دوستو چوون ارب روپے روائل جی لیتی ہے مادنیات کے پروجیکٹ میں 80% بروچستان کے لوگ ہیں حقائق دیکھ لیں غلط بیانی کرنے والوں کے بیانیے میں جھول واضح نظر آئے کا ترجمان پاک فوج نے تفصیلات سامنے رکھ دی فوج کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں فوج کسی جماعت کی مخالف ہے نہ ہی طرفدار فوج کو بحیثیت ادارہ کسی بھی سیاسی یا ذاتی مفاد میں استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا کسی مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھانے پر خود احتسابی کا عمل حرکت میں آتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹرینڈ جنرل احمد شریف کی نیوز کانفرنس فیض حمید نے سیاسی اناثر کی ایمہ پر حدود سے تجاوز کیا ریٹائمنٹ کے بعد بھی آرمی ایکٹ کے خلاف ورزی ثابت ہوئی اس کیس میں جو بھی ملوث ہوگا کوئی بھی عہدہ یا حیثیت ہو اس کے خلاف کاروائی ہوگی ترجمان پاک فوج نے واضح کر دیا اگر کسی فرد کو یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں ان کو اپنے ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے اور اس کے ثبوت اور شوایط موجود ہو تو قانون اپنا راستہ خود بنا لے وانی پی ٹی آئی کے خلاف واضح عدالتوں میں کارروائی سے مطالف سوال مفروضوں پر مبنی قرار معاملہ عدالت میں زیر سماد ہے کسی نے آرمی ایکٹ کے تابع کسی فرد کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا تو قانون اپنا راستہ خود بنائے گا لیٹنین جنرل احمد شریف کا صحافی کو جواب ڈی جی آئی ایس پی آئی نے معاشی استحکام کے لیے امن و امان کی بہتر صورتحال ناگزیر قرارتے دی محفوظ پاکستان ہی مضبوط پاکستان کی زمانت ہے مضبوط انتظامی دھانچے کے بغیر معیشت ترقی نہیں کر سکتی فوج اور اس کے اداروں نے تین سو ساٹھ عرب روپے کے ٹیکس دیئے لیٹنین جنرل احمد شریف کی بریفنگ دہشتگردی کے خلاف جنگ کے لیے اخدامات مزید تیز بلوچستان میں فوج اور سیول آرمڈ فورسز کو خصوصی اختیارات دینے کا پیسرہ فورسز کسی بھی شخص کو دہشتگردی کے شمع میں حراست میں لے سکیں گی قومی سلامتی کے لیے خطرات کے حامل افراد بھی حراست میں لیے جا سکیں گے خفیہ اداروں اور قانون ناپس کرنے والے اداروں کے ملازمین پر مجتمع جی آئی ٹیز بنائی جا سکیں گی وفاقی کابینہ کے انصداد دہشتگردی ایکٹ انیس سا ستانبے میں ترمیم کی منظوری فورسز کو دہشتگردی کے خلاف موثر آپریشن کے لیے قانونی تحفظ ملے گا وزیر آزم کا ملکی سالمیت اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا آزم پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اعتماد کا اظہار خطرن استحکام کے لیے پاک فوج کا کردار قلی دی ہے وزیر آزم کی آرمی چیف اور گیم کے اختتام اجلاس میں شرکت آرمی چیف، آلہ عسکری حکام اور وفاقی وزرہ بھی شریک ہوئے شباز شریف کو وارگیم اور پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ عسکری قیادت کا ملک کے خلاف کسی بھی قسم کے جارہانہ اعزائم ناکام بنانے کے آزم کا آیادہ بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹوائل نہیں ہوگا عمر ایوب کو یقین ایک بار پھر نو مئے کے واقعات ثبوت سامنے لانے کا مطالبہ بلوچستان جل رہا ہے کسی کو فکر نہیں اختر مینگل اپنا استیفہ واپس لے لیں اپوزشن لیڈر کی اپیر پی ٹی آئی کو آٹھ ستمبر کے جلسے کے لیے اینو سی جاری جلسہ ملتوی نہیں ہوگا پچھلا جلسہ حکومتی درقاس پر موخر کیا گیا امید ہے اب وعدہ پورا کیا جائے گا علی محمد خان کی اڈیالہ جل کے باہر گفتگو آج ہر کوئی احتجاج کر رہا ہے بلوچستان کے حال آپ بھی دیکھ لیں اختر مینگل کے استیفے کو ایک شخص کا استیفہ نہ سمجھا جائے پی ٹی آئی رہنما کی حکومت سے اختر مینگل سمیت تمام بلوچوں سے بات چیت کرنے کی اپیر بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کو ضرورت قرار دے دیا بلوچستان میں پسلے بٹھانے سے مسائل بڑھ گئے حالات ہاتھ سے نکل رہی ہیں خیبر پختون قوام میں پی ٹی آئی نہ ہوتی تو وہاں بھی اتنا ہی بہران ہوتا اس مرتبہ ملک میں تاریخ کی سب سے کم سرمایہ کاری آئی حکمران قرض پر قرض لے رہے ہیں مہنگائی کا نیا سوفان آنے والا ہے ملک انقلاب کی جانب جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی کی اجیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو بانی پی ٹی آئی کی خلاف پنجاب بھر میں پینتالیس مقدمات درچ انٹی کرپشن کی دو انکوائریاں زیرے التوا سرکاری وکیل نے سابق وزیر آزم کے خلاف درچ مقدمات کی تفصیلات اللہ اور ہائن کوٹ میں جمع کرا دی سنہوے ملین پاؤنز ریفرنس میں بشرا بی بی کی بریت کی درخواست پر محفوظ شدہ فیصلہ سنایا نہ جا سکا محفوظ فیصلہ ریفرنس کی فیصلے کے ساتھ سنایا جائے گا اعتصاب عدالت کے جج ناصر جاوید رانہ کے ریمارکس بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی عدالت میں پیشی سوات سات ستمبر تک کے لیے ملتقی پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلی خیبر پختون خاتو رہداری زمانہ دے دی 21 ستمبر تک گرفتار نہ کرنے کا حکم علی عمین گنجاپور کو تمام کیسے اس میں مطالقہ ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں پیش ہونے کی ہدایت سیشن کورٹ اسلامباد نے شراب اور اسلحہ برامدگی کیس میں گنجاپور کے ناکابل زمانت وارن گرفتاری جاری کرتے ہوئے آج گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا تھا علی عمین گنجاپور نے گورنر خیبر پختون خواہ کو پیپرز پارٹی کا سیکریٹری اقتلاف قرار دے دیا فیصل کریم گندی کو شاید گورنر ہاؤس راز نہیں آ رہا وزیر اعلی خیبر پختون خواہ کا صبائی اسمبلی میں اکثریت کا دعویٰ ضرورت پڑھنے پر اعتماد کا ووٹ لینے کا اعلام حافظ نعیم کاب بانی پیچھائے سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ عام انتخابات میں دھاندلینوں کی شکایت کی تحقیقات کی جائیں آداد و شمار میں گھما کر مہنگائی کم ہونے کا جھوٹ بولنا بند کیا جائے امیر جماعت اسلامی کی نیوز کانفرنس بلوچستان کے لوگوں کو اعتماد میں لینے کا مشورہ سدھر آسف علی زرداری کی لاہور میں کیپٹن محمد علی قریشی شہید کے گھر پر آمد لوہقین سے اظہاری تازیت دہشتگردی کے فتنے کو جڑ سے اکھارنے کے لیے آخری دم تک کوششیں جاری رکھنے کا آز گجرہ والا کے اس سکول میں تین طالبات سے زیادتی کا انکشاف تمام لڑکیوں کے میڈیکل ٹیس میں زیادتی ثابت ہو گئی پولیس نے استانی کے شہر کو گرفتار کر لیا پنجاب کے سکولز میں نیوٹریشن پروگرام کا آغاز یومیاں چار لاکھ بچوں کو دودھ فراہم کیا جائے گا دیجی خان کے سکولز سے مہم کا اقتطاہ مریم نواز کا صوبے کے تمام سکولز میں کھانا بھی پراہم کرنے کی خواہش کا اظہار ست لاہور نہیں پورے پنجاب کا سوچتے ہیں طالبہ کی تعلیم اور صحت کے لیے فکر مند رہتے ہیں مریم نواز کا مہم کے استطاہی تقریب سے خطا ایمکیم پاکستان کے کراچی میں کیل ایکٹرک ہیڈ آفیس کے باہر مظاہرہ اسمبلی آرکین اور کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت عوام کو قدم قدم پر رسوہ کیا جاتا ہے بارہ سے اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے فاروق ستار کا خطاب کیل ایکٹرک نے اپنا رویہ درست نہیں کیا تو پھر کراچی کے عوام آزاد ہیں آپوزیشن لیڈر سل اسمبلی علی خرشیدی کا دو چک پیخام بھرمنگا میں تاہینات پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کے ڈیپیٹی سٹیشن مینجر اقبال جعوید باجوہ نے استیفہ دے دیا ایفٹیکس سوٹسکیت جالی ثابت ہونے پر اقبال جعوید کو استفہ دینے کا کہا گیا قومی ائرلائنز میں انیس سو ستتر سے ملازم تھے لیفٹینن جرنل اختر نواز ستی چیئرمن فیڈرل پبلک سرویس کمیشن مقرر تین سال یا پینسٹ سال عمر ہونے تک تائنات رہیں گے صدر آصف زرداری نے منظوری دے دی پیلے بھائی کی فارن سے سابق ایس ایچو جانبہاق پولیس کے مطابق ملزم ریک کون یافتہ ہے جلد گرپتار کر لیا جائے گا کراچی کے علاقے بنارس میں مبینہ پولیس مقابلہ فرنچئر کالونی کے دو رہائشی افراد ہلاک ہو گئے پولیس کے مقابل مطابق ایک ملزم پر آٹھ اور دوسرے پر دس مقدمات درج تھے قبضے سے دو پسٹال اور چھینے ہوئے موبائل فون ملے کراچی میں کارساز حادثہ کیس کی ملزمان اتاشا کا برطانوی ڈرائیونگ لائسنس پاکستان میں ناقابل قبول شہردانش گھاڑی کے خاغذات اور میڈیکل دستاویزات بھی جمع نہیں کروا سکے پولیس سرجن کی ریپورٹ میں ملزمہ کے حادثے کے وقت نشے میں ہونے کا پتا چلا غفلت کے بائی سین موٹسائکلیاں اور ایک گاڑی کو رانز ڈالا باپ بیٹی امران اور آمنہ جام بھاک ہو گئیں دفت تیشری افسدنی عبوری شالان ادارت میں جمع کر آیا سی سی ٹی وی فوٹیج کی فورنزک ریپورٹ اور گاڑی کے رفتار کے بارے میں ہاتمی ریپورٹ موصول نہیں ہو سکیں پشاور میں سامنے آنے والے منکی پاکس کے چار مریضوں میں سے تین سے حد کیا پاکستان میں خطرناک ویریانٹ کا کوئی کیس نہیں آیا پرانے ویریانٹ کے پانچ کیسے سامنے آئے ابھی تک سیف زون میں ہیں وزیر قانون آزم نظیر تارالکہ سینٹ میں اظہار خیال مولوشستان میں کونگو ویرس کے مزید دو کیسز ریپورٹ کوئیچا کا پچپن سالہ عبدالحمید اور لورا لائی کا ساٹھ سالہ خان محمد شامل رمہستان مریضوں کی کوئی تعداد چھبیس ہو گئی سم بھر میں سات روزہ انصداد پولیو مہین نا ستمبر کو شروع ہوگی چورانوے لاکھ بچوں کو پولیو ویکسین پلائی جائے گی کرانچی میں سہراب گوٹ بس ٹرمینل پر روزانہ ڈیڑھ سو بسوں کے مسافروں کی پولیو ویکسینیشن ہوگی ریلوو اسٹیشن پر بھی پولیو ڈیسک بنانے کا فیصلہ کراچی کے علاقے لیاری میں سرکار سکول جرائن پیشہ اناصفر اور نشے کے عادی افراد کے نشانے پر چوروں نے جینو بائی جی علانہ گرل سکول میں کوئی پنکھا رہنے دیا نہ ہی فرنیچر چھوڑا سات ازاد تھانوں کے چکر لگانے پر مجبور شوکی دار کا چھتی کے بعد سکول میں جرائن پیشہ ناصر کا جیرہ لگنے کا انکشا بھر میں یوم دفاع پاکستان کل ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا جارہ بھارتی افواج کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جانے والے شہید جوانوں اور شہریوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا جائے گا وازہ میں کمال ادوان اسپتال کے قریب اسرائیلی پوچ کا حملہ تین پلسطینی شہید کئی بچے زخمی ہو گئے مشرقی جنین میں قابض بھاس نے چار ہزار پلسطینیوں کو علاقہ بتر کر دیا وازہ جنگ شہادتوں کی مجموعی تعداد چالیس ہزار آٹھ سان سے تجاوز کر گئی چورانوے ہزار چار سان سے زائد زخمی امریکہ کا صدر ہوتا تو اسرائیل پر سات اکتوبر کا حملہ نہ ہوتا ایران اقتصادی طور پر حزباللہ اور حماس کی مدد کے قابل نہیں تھا یوکرین اور روس میں کشیدگی بھی نہ ہوتی ڈونالڈ ٹرمپ کے دعوے امریکہ ریاست جورجیا کے ہائی سکون میں پائرنگ سے چار افراد ہلاک تیس زخمی پولیس نے مشکوط شخص و حراست میں لے لیا عراقے میں تمام تعلیمی ادارے بند مدینہ منورہ میں مسجد نووی سے متصل السافیہ میوزیم اینڈ پارک زائرین کے لیے کھول دیا گیا جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اسلامی واقعات کی اکاسی کائنات کے آغاز سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکھی اور مدنی زندگی کے واقعات 3D ویجن میں پیش کیا جائیں گے پاک بطن پر جانے انشاور کرنے والوں کی یاد میں تصویری نمائش کا انعقاب لاہور میں میدان جنگ کی بہادروں کی تصاویر اور کارناہوں کی اکاسی شہدہ اور غازیوں کو ملی نقموں کے ذریعے خراج عقیدت ادھار کے پیسے سے ایشین چیمپنشپ کے لیے چین جانے والی پاکستانی ٹیم کو بڑا اسپانسر مل کیا پی ٹی سی ایل گروپ سے محایدہ پاکستان ٹیم پہلے میچ میں 12 ستمبر کو چین اور 14 ستمبر کو روایتی حریف بھارت کی خلاف میدان میں اترے کی پاکستان اور رنگ لنگ کے درمیان ٹیسٹ سیریز 7 اکتوبر کو شروع ہوگی ترقیاتی کاموں کی وجہ سے کراچی میں شیڈیولڈ میچ منتال منتقل کرنے پر غور پاکستان کوکٹ بورڈ ذرائع میں سیریز متحدہ عرب امارات منتقل کرنے کی آخواہیں مصطرف کر دی پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق لیگ سپنر مشتاق احمد کی بیٹھی رشتہ از دواز سے منسلک نکاح کی دلکش تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا کی زینت بن گئیں تقریب میں قریبی رشتہ دار اور چند دوستوں سمیت کئی سابق کرکٹرز بھی شریک ہوئے سوال کا پیشیا کوالی فائر میچ میں منگولیا کا بہترین ریکارڈ سنگاپورڈ کے خلاف میچ میں پوری تیم صرف دس رنز پر دھیر بیس سال کے طویل عرصے بعد پورتگال کے فوٹبالر کرسٹیانو رونالڈو اور ارجنٹینہ کے لیونل میسی بیلن ڈی آر ایوارڈ کی دور سے باہر میسی آٹھ اور رونالڈو پانچ مرتبہ ایوارڈ جیت چکے ہیں رلمی ریلیس ہوگی ریلیس ہوگی ریلیس ہوگی ریلیس ہوگی ریلیس ہوگی ریلیس ہوگی